ہیلو فرنڈز آج ہم آپ کے لئے ایسی سوادشت مٹھائی کی ریسپی لائیں ہیں جسے بنانے کے لئے آپ کو گیز بھی نہیں جلانا پڑے گی اسے پانچ منٹ میں بینہ گیز جلائے بنا سکتے ہیں اسے بنانے کے لئے نہ تو آپ کو کوئی گھی کی ضرورت ہے نہ ماوہ کی نہ چاشنی کی ضرورت ہے اسے بنانا بہت ہی آسان ہے اگر آپ بگنرز ہیں تو بھی آپ اسے بنا سکتے ہیں آپ اسے 20 سے 25 روپے میں اس کو آپ تیار کر سکتے ہیں اتنی زیادہ ٹیسٹی اور کھانے میں بہت لا جواب بنتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑیہا سی ہماری مٹھائی بن کر تیار ہے بہت ہی کھانے میں سوادشت اور بہت ہی سوفٹ سی مٹھائی بن کر تیار ہوئی ہے جو موں میں ایک دم زیادہ ہی گھول جائے گی اور بہت ہی کم سامان سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پر ہم نے مکسی کا ایک جار لے لیا ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے چار چمچ چینی اور دو ہری لائچی لے لیں گے اور ساتھ سے آٹھ کاجو لے لیں گے یہ ہمارے پاس ٹکڑا ٹکڑا کاجو تھے اس کو ہم نے لے لیا ہے اور آٹھ سے نو بادام کو ڈالیں گے اور یہاں پر ہم لیں گے چار چمچ ڈیسیکیٹڈ کوکو نٹ یعنی ناریل کا برادہ لینا ہے اور اسے گرائنڈ کر لیں گے اور ہمیں ایک فائن سا پاودر بنا کر تیار کرنا ہے تو ہم نے یہاں پر ایک باول لی اور یہاں پر ہم اپنا مشرن ڈال دیں گے اور اس مٹھائی کو بنانے کے لیے یہاں پر ہم لے رہے ہیں پارلے جی کا بسکٹ یہ پارلے جی کا بسکٹ جو پانچ روپے کے پیکٹ میں ملتا ہے آپ دس والا بھی لے سکتے ہیں یہاں پر ہم نے پانچ والے بسکٹ کا پیکٹ لیا ہے تو یہاں پر ہم پانچ بسکٹ کے پیکٹ کو استعمال کر رہے ہیں آپ چار بھی لے سکتے ہیں اور آپ چھے بھی لے سکتے ہیں یا آپ اپنی کونٹیٹی کے حساب سے آپ اس کو لے سکتے ہیں تو یہاں پر پارلے بسکٹ کا ہم استعمال کریں گے تو میں نے یہاں پر پارلے بسکٹ لیے ہیں اور آپ یہاں پر میری گولڈ بسکٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم اپنے بسکٹوں کو یعنی پیکٹ سے نکال لیں گے اور یہاں پر ہم نے اپنے سبی بسکٹ کو پیکٹ سے نکال لیا ہے اور اب ہم اس کے ٹکڑے کر لیں گے جس سے اسے پیسنے میں آسانی ہو جائے گی تو چھوٹے چھوٹے ہم ٹکڑے کر کے کر لیں گے اور ہم نے وہی جار لے لیا ہے اور اپنے بسکٹ کو اس میں ہم ڈال دیں گے اور ایک فائن سا پاورڈر ہم کو تیار کر لینا ہے یہاں پر ہم دو بار میں پیسیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا فائن سا پاورڈر بن کر تیار ہو گیا ہے اور اس کو ہم چھان بھی لیں گے اگر آپ کے ٹکڑے ٹکڑے اس میں نکلتے ہیں تو آپ اس کو چھان لیجئے اب یہاں پر ہم اس کو مکچر میں ملا دیں گے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرا بیچ جو ہم نے گرائن کیا تھا تو اس کو بھی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہاں پر ہم لیں گے ملک پاورڈر اور یہاں پر ہم تین چمچ ملک پاورڈر ڈالیں گے جس سے ماوہ کا اس کا ٹکچر آئے گا اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہمیں یہاں اس کا ایک ڈو بنانے کے لئے یہاں پر گھر کی ملائی ہم نے لی ہے جو پانچ چمچ ہے اور اس کو اب ہم دو سے تین چمچ ڈال کر اس کو اچھے سے پہلے مکس کر لیں گے اور جتنی ضرورت ہوگی اتنا ہی ہم اس کو مکس کریں گے تو یہاں پر ہم نے تین چمچ ڈال کر پہلے مکس کر لیا ہے اب یہاں پر ہمارا ایک ڈو بن کر تیار ہو گیا ہے اگر آپ کے پاس ملائی نہ ہو تو آپ کھنڈا دودھ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے ہی ڈالیں جس سے ہمارا یہ مٹھائی جو ہے بہت سوفٹ اور ملائیم سی بنے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ڈو بلکل تیار ہو گیا ہے اب یہاں پر ہم ایک ٹیفن باکس لے لیں گے اور اس کو ہم اچھے سے آئل سے گریس کر لیں گے اور اس میں ہم اپنا بسکٹ والا ڈو جو ہے سیٹ کر لیں گے آپ اس طریقے سے آپ اس کو سیٹ کریے گا تو دیکھئے ہاں سے دباتے ہوئے یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے گا پھر ایک چمچ لے لیں گے اور اس پر ہلکا آئل لگا لیں گے اور آئل لگانے کے بعد اس کو اچھے سے سیٹ کر دیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑیہ سا یہ سیٹ ہو گیا ہے اور اب ہم اس کو دس منٹ کے لئے فریج میں رکھ دیں گے یہاں پر دس منٹ ہو چکے ہیں تو آپ دیکھیں اس طریقے سے آپ اپنی مٹھائی کو نکال لیں یہ بہت ہی آسانی سے نکال آتی ہے اب یہاں پر اس کے ہم کٹ کر لیں گے تو ہم کو بڑے بڑے سے کٹ کرنا ہے کیونکہ ہم ٹرنگل شیپ میں کٹ کریں گے تو اس لئے آپ اس کو تین بھاگوں میں کٹ کریں اور یہاں پر ہم لگا رہے ہیں چاندی کا ورک جو ہمارا تھوڑا سا سیل گیا تھا تو ہم نے اسی طریقے سے لگا لیا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری کتنی اچھی سی مٹھائی بن کر تیار ہو گئی ہے آپ نے دیکھا کہ پارلے جی بسکٹ سے یہ کتنی سوفٹ اور اچھی سی موں میں گھل جانے والی مٹھائی بن کر تیار ہے وہ بھی آپ کو مشکل سے دس منٹ لگیں گے اور یہ بن کر بہتی جلد تیار ہو جائے گی یہاں پر ہم ٹرنگل شیپ کے کٹ کر لیں گے اور ہماری مٹھائی بلکل تیار ہو گئی ہے تو آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں تو چلیے ہم آپ کو اس کو توڑ کر بھی دکھاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اندر سے بڑیاں مٹھائی بن کر تیار ہوئی ہے اور ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ